بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے کشمیری وازوان سٹائل دانوال کورما یا مٹن دانوال کورما بنانا بہت زیادہ آسان ہے ہم آپ کو آج سٹپ بسٹپ بتائیں گے کہ آپ اس کو گر میں ایزلی کیسے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ایک کیجی مٹن لیا ہے جس کو ہم نے اچھی سے واش کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک پرشکو کر لیا ہے اور اس میں ہم یہ جو واشت یا صاف کیا ہوا مٹن جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں اتنا پانی ایڈ کریں گے جس میں یہ جو مٹن جو ہے یہ اچھے سے کور ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے اتنا پانی اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں اس کو تب تک وکانا ہے جب تک اس میں ایک اوبال نہ آ جائے جو ہی اس میں اوبال آ جائے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے اوپر یہ جو وائٹ جاگ جیسا آ گیا ہے اس کو سکم بولتے ہیں یا یہ مٹن کا خون ہوتا ہے جو کہ پکانی سے اوپر آ جاتا ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ جو مٹن ہے یہ اچھے سے صاف ہو جاتا ہے یہ پوری طرح سے صاف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس جاگ کو اچھے سے ہٹانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پورا سکم جو وہ اٹھا دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جیسے دو بڑی الائچی چار ہری الائچی دو لونگ پانچ سے چھے کالی مرچی کے دانے اور ایک سٹک دالچینی کی اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ نمک ایڈ کیے ہیں اور آدھا چمچ ہم نے ثابوت زیرہ ایڈ کیا ہے اور پانچ سے چھے کالیہ لیسن کی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم پرشو ککر کی لڈ کو بند کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک یہ جو مٹن ہے یہ سوفن ہو جائے ہمیں اس کو پورا گلانا نہیں ہے پورا پکانا نہیں ہے ہمیں اس کو نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ہمیں اس کو پکانا ہے باقی یہ جو ہم اس کا نیکس ٹپ جو کرنے والے ہیں اس میں یہ سوفٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے تین سے چار ویسلز تک ہم نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھئے ہمیں اس کو اس طریقے سے اتنا سوفٹ ہونا چاہیے مٹن اور اس کے بعد ہم نے ایک ویسل لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کے جی دہی تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے دہی جو ہے وہ بلکل کھٹی نہیں ہونی چاہے ورنہ یہ جو دہی ہے یہ پکانے سے فٹ جاتی ہے تو آپ کو اچھے سے چکے دہی جو ہے وہ لینی ہے یا آپ گر میں بھی جمع سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک انڈا ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے ویس کریں گے ہمیں اس کو تب تک فینٹنا ہے جب تک یہ جو انڈا ہے یہ اس میں اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور دہی میں لامس بھی ہوتی ہے اس سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے ایک اُبال آنے تک لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کرشی کو بلکل بھی نہیں روکنا ہے اس کو کنٹینیوسلی چلاتے رہنا ہے اگر آپ رک گئے تو یہ جو دہی ہے یہ فٹ جائے گی اور اس میں کٹڈنگ ہو جائیں گی جب تک اس میں ایک اُبال نہ آ جائے تب تک آپ کو چلاتے رہنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دہی میں اُبال آنی سٹارٹ ہو گئی ہے جو ہی اُبال آ جائے تو آپ اس میں سے کرشی جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر سے پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانچ ہری الائچی ایڈ کریں گے ہری الائچی کا فلیور جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی آنا چاہیے اور پانچ مندر تک ہم نے اس کو اُبالنے کے لیے رہنے دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے انڈکشن سے اس کو نیچے اتارا تھا اور اس کے بعد ہم نے پیاز فرائی کیے تھے جن کو ہم نے گولڈن براؤن ہونے تک پکایا ہے اور اسی آئل میں ہم یہ جو مرٹن ہے جس کو ہم نے پہلی اُبال کے رکھا تھا وہ ہم فرائی کریں گے دانوال کورما میں مرٹن کو فرائی کیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کیا جاتا ہے تھوڑا سا جب اس پہ گولڈن سپورٹس آنا سٹارٹ ہو جائے اس طریقے سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مرٹن ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس مرٹن کو اٹھا کے اسی یقنی میں ایڈ کریں گے جس کو ہم نے دہی میں ایڈ کریں گے جس کو ہم نے پہلی اُبال کے رکھا تھا اور اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کریں گے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز کا پیسٹ ایڈ کریں گے یا انین پیسٹ ہم ایڈ کریں گے یہ ہم نے پہلے سمپلی ہم نے انین کو براؤن ہونے تک پکایا تھا اور اس کے بعد مکسر گرینڈر میں ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی کے ساتھ ہم نے اس کو اس کا ایک پیسٹ بنایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں مٹن سٹاک ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیسٹ کے ایک آنگڑن نمک ایڈ کیا ہے ایک چمچ سونف کا پاورڈر آدھا چمچ گرم مست tryinہ پاورڈر آدھا چمچ سونف کا پاورڈر یا جنجر پاورڈر اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے mix کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی حلدی ایڈ کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے دانوال کورما میں حلدی بھی ایڈ کی جاتی ہے یہ دیکھیں حلدی ہم نے تھوڑی سی ایڈ کی ہے یہ بلکل تھوڑی سی آدھے چمچ سے بھی کم ہے یہ اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پر ڈککر رکھیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تب تک جب تک یہ جو دہی ہے یہ گاڑی نہ ہو جائے مطلب اس کی گریوی جو ہے وہ اس طریقے سے گاڑی نہ ہو جائے اور بلکل آخر پہ ہم اس میں ایک بڑا ہوا چمچ دیسی گھی کا ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور بلکل آخر پہ ہم اس میں یہ جو دنیا ہے کٹا ہوا دنیا ہے اس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے دنیا جو ہے یہ ہم نے لگ بگ تین چمچ کے قریب لیے ہوں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو والا آئیں گے بینہ ڈککن کے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ دانوال کورمہ بنائے تو یہ جو دانوال ہے یا ہرا دنیا جو ہے یہ بلکل آخر پہ آپ کو ایڈ کرنا ہے اگر آپ یہ پہلے ہی ایڈ کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں آتا ہے اور دکھنے میں یہ جو دانوال کورمہ ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جب آپ کو سرون کرنا ہو سرونگ کے ٹائم آپ کو یہ ایڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا زبردست دانوال کورمہ بن کی تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اپنی فیڈ بیک شیئر کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ